پیارے دوستو گھوڑوں کے ساتھ انسان کے تعلق کی تاریخ بہت پرانے ہیں تقریباً چار ہزار قبل مسیح میں انسان نے پہلی مرتبہ گھوڑوں کو پالتو بنایا تھا اور پھر اس کے بعد کبھی اسے جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تو کبھی محض بار رفتاری کے لیے اور کبھی سواری کے لیے اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ کی مخلوق گھوڑے بھی ہیں دور جاہلیت میں عربوں کو گھوڑے سے بہت زیادہ شرف تھا عربوں کے شرفہ اور قبیلوں کے سردار گھوڑوں کے خدمت خود کیا کرتے تھے وہ یہ کام خدام اور غلاموں سے نہیں لیتے تھے اور پھر اسلام کی آمد کے ساتھ ہی گھوڑوں کی اہمیت اور فضیلت کا اس بات سے انتاظہ لگا یہ کہ گھوڑوں کا شمار ان جانوروں میں کیا جاتا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے گھوڑوں کی بقائدہ قسم کھائی ہوئی ہے سورة العادیات کی آیت کا مفہوم ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بھاگتے فقارتے مارتے دھوڑتے ہیں پھر اپنی ٹانگوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں گھوڑوں کی متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ارشادات منقول کے گئے ہیں اور ہماری آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی گھوڑے کا ہم نے ذکر کرنا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منصوب ہے دکھائیں گے آج آپ کو سعودی عرب میں ایک ایسا گھوڑا جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار پسندیدگی فرمایا تھا اور ذکر کریں گے کہ ایک ایسے گھوڑے کا جو پاک فوج کے پاس موجود ہے اور جس کی گردن میں آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹے کا نشان منتقل ہوتا ہے لیکن پیارے دوستو آگے وڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارشیں اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں خاتین و حضرات سب سے پہلے تو آپ سعودی عرب میں موجود اس گھوڑے کی ویڈیو دیکھئے اور پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس طرح اس گھوڑے کے متعلق اظہار پسندیدگی فرمایا ہوا ہے ویورس اپنی سکرین پر آپ نے جو گھوڑا آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ دراصل ایک اسامہ نامی سعودی شخص کا گھوڑا ہے اور ان کے پاس جانرونوں کی ایک بہت بڑی کلیکشن ہی ایک اندازے کے مطابق ان کی کلیکشن کی مالیات کروڑو ریال کے برابر ہے مگر اسامہ کے مطابق ان کا یہ گھڑا انمول اور ان کی وجہ جاننے کے لیے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی یہ حدیث پڑھی یہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا بہترین گھوڑا وہ ہے جو سیاہ ہوں اور اس کی پیشانے پر تھوڑی سی سفیدی ہو اس کا اوپر والا ہونٹ یناک سفید ہو پھر وہ اس کی تین ٹاگیں سفید ہو اور آگے والی دائیں ٹاگ گھوڑے کی رنکی ہو اگر سیاہ رنکہ نہ ہو تو پھر وہ جس میں قدر سرخی اور قدر سیاہی ہو اور اس کے کان سیاہ ہو وہ بھی اس کی نسل ہے پیارے دوستو آپ نے اپنی سکرین پر جو گھوڑا دیکھا ہے وہ بلکل وہی ہے جس کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بہترین گھوڑا اس کی پیشانی سفید ہے اس کی تینے ٹاگیں سفید رنکی ہیں اور دائیں ٹاگ بلکل اس کے جسم کے مشابہت اس کے جسم کی رنگت کی ہے اور رنگت بھی اس گھوڑے کی بلکل وہی ہے جو کہ جس کے متعلق حدیث میں فرمائے گیا ہے یہ تھوڑا سرخی بائد اور تھوڑا سیاہی ہو خاتین و حضرات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ معنو احقیقت تھے وہ صرف اور صرف صداقت تھے اگر آج ون لائف کے ایکسپرٹ شینی ٹکس پر کام کرنے والے گھوڑوں کی اس نسل کے متعلق تحقیق کریں تو انہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ انہیں معلوم کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہترین گھوڑا کیوں بیان فرمایا تھا اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قسم کے گھوڑوں کو پسند فرماتے تھے جنید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ایک گھوڑے کی پیشانے کے بال انگلی سے ملتے ہوئے فرما رہے تھے قیامت تک گھوڑوں کی پیشانے کے ساتھ برکت بنی ہوئی ہے یعنی سباب اور گنیمت لیکن آخر ایسا کیا راز اس فرمان میں پوشیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھوڑے کو بہترین قرار دیا ہے جس کا رنگ قدر سیاہی معلوم ہوتا ہے اور قدر سرخی مائل ہو اگر آپ اس بارے میں کچھ علم رکھتے ہیں تو کمیٹ میں ہمیں ضرور رہنمائی کیچے گا چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ایسے گھوڑے کی متعلق کے جس کی نسل پاک فوج کے پاس ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی جس نسل پر آپ نے انگوٹھا مبارک سے مہن لگائی تھی یہ گھوڑا پاک فوج کے پاس موجود ہے یہ گھوڑا جس طرح پاکستان میں پہنچا اور کس طرح چینل کے تحفے میں ملیا تھا آپ کو بتاتے ہیں اس گھوڑے کا دیدار بھی کرواتے ہیں پیارے دوستو کچھ عرصہ پہلے یہ سننے میں آیا کہ پاک فوج کے پاس ان گھوڑوں کی نسل موجود ہے جو چودہ صدھیاں گزرنے کے باوجود نسل در نسل دنیا میں ہیں اور ان میں وہ خاص پل نسل گھوڑے کے جن کی گردنوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھ مبارک کی مہرے صداقت سخت ہے یہ پاک فوج کے پاس بھی تقبرن موجود ہے یہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں انتہائی احترام منقوض رکھا جاتا ہے جبکہ کبھی کوئی گھوڑوں کو دیکھتا ہے تو وہ عقیدت سے سخشار ہو جاتا ہے کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا پر ایک ایسی ہی ویڈیو گردش کرتی رہی جس میں ظلفقار نامی فوجی آفیسر کو اس عربیون نسل گھوڑے کے حوالے سے ریفنگ دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں یہ فوجی آفیسر بارڈ ایرب ہوسپورک میں کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر مہا موجود پاکستانیوں کو اس گھوڑے کا تعریف کرواتے ہوئے بتاتا ہے اس گھوڑے کے بارے میں روایت پائی جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل گیارہ گھوڑے پالے تھے جنہیں چار دن اور ایک روایت کے مطابق سات دن تک بھوکا رکھا گیا تھا اور پھر جواب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہیں پانی پلانے کے لیے باڑے کا دروازہ کھولا گیا تو یہ گھوڑے پانے کے طرف بھاگے آف صلی اللہ علیہ وسلم ان گھوڑوں کے نام لے کر انہیں پکارا جن میں سے چار گھوڑے واپس آئے تو آپ نے ان کی گھردنوں پر اپنا آنگوٹھا لگا کر موہر ثبت کر دی اس فوجی آفیسر کی مطابق عربوں نے گھوڑوں کی نسل میں سے ایک گھوڑا صدر زائل حق کو بھی تحفے میں دیا تھا جس کی دیکھ بھال بھی بہت احتیاس سے کی جا رہی تھی اس کی بریڈنگ میں سے تین چار گھوڑے ایسے نکل آتے ہیں جن کی گھردنوں پر اسی موہر کا نشان مبارک ہوتا ہے واضح رہے کہ اس فوجی آفیسر نے جن لوگوں کو اس گھوڑے کی زیارت کروائی ہے وہ شلوار کمیز پہنے ہوئے پاکستانی ہیں جبکہ آفیسر گھوڑے کی خدمتگار کی پجامے میں ہدایت دیتا ہوا بھی نظر آتا ہے آپ کو بتاتے شلیں کہ ورلڈ عرب ہورس اوریگنیشن عربوں کی ایک بہت بڑی تنظیم ہیں جس کے تحت خطہ عرب میں نایاب ترین گھوڑے پالے جاتے ہیں اور ان کی بریڈنگ کی جاتی ہے البتہ اس ویڈیو میں بیان کردہ روایت کے مطابق شک شبا کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ جس طرح ویڈیو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پالتو گھوڑے کا ذکر رکھیا گیا کہ انہیں کئی دن تک بھوکا رکھا گیا تو یہ شانی رسالت کے خلافے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانونوں کی بھی سراپا رحمت تھے اور اگر کسی جانور کو بھوکا پیاسا دیکھ لیتے تو فوری طور پر اس کے لیے خوراک اور پانے کا بندوبست کرواتے اور اگر کسی جانور کو بھوکا پیاسا رکھنے یا اس پر تشدد کرنے کا علم بھی ہوتا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراس ہوتے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم سے علماء دین کو تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعی گھوڑے کے جس نسل کا ذکر کیا جا رہا ہے انہیں اتنے دن تک پیاسا رکھا گیا تھا اس میں کتنی حقیقت تھی اس بارے میں ابحام پایا جاتا ہے کہ پارک جس میں فوجی آفیسر کی زیر نگرانی ظاہرین اس گھوڑے کو بیٹ دیکھ رہے ہیں یہ کہاں پر واقع ہے جہاں تک پاکستان آرمی کی گھوڑے کی تربیت اور ان کی بیڈنگ کا سوال ہے تو یہ منڈی بھاؤنیت میں ایک سو پندرہ سالہ پرانے مونڈ ڈیپو میں اس کا احتوام کیا جاتا ہے اور یہاں قیام پاکستان سے بھی پہلے فوج کے لیے گھوڑے اور کھچر پالے جاتے تھے اور انہیں تربیت دی جاتی تھی اس ادارے کو عوام کے لیے بھی کھولا جاتا ہے مونڈ ڈیپو ورلڈ عرب ہورس اور موزیشن کے درمیان بقائدہ سمجھوتا بھی موجود ہے ممکن ہے کہ یہ عربیہ نسل گھوڑے اسی ڈیپو میں موجود ہو مگر اس بارے میں تصدیق نہیں ہو سکتی ہے نا کہ کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی ویڈیو آئی ہے آپ نے دیکھنے اور سننے والوں کو گزارش ہے کہ اگر آپ اس بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں تو کمیٹ میں ضرور بتائیے گا بہرحال ہم یہ بات ضرور کہتے چلیں کہ ان دونوں ویڈیوز میں ان دونوں واقعات میں چن گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ان کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان یا کسی فیصلے جو چنانچہ ہمیں ان سے محبت کا اظہار ضرور رکھنا چاہیے عقیدت کا اظہار ضرور رکھنا چاہیے ماضی کی روایت کے مطابق ہم سب نے یہ کوشش کی کہ آپ تک ایک اور اسلامی اور تاریخی معلوماتی ویڈیو پہنچائی جائے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ